شہیدہ نبی پاک اینا لمبا کر دے حضرت عبد الرحمن بن اوف دی ایک روایت میرے سامنے میں وہ فرمان دینے ایک دن تیسی سچی مچھی ڈر گئے سانو شک پہ گیا کہ تیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پرواز نہ کر دی ہوئے نوجوانوں فہاشی دہ دورے بغیرتی دہ دورے بیرہ روی دہ دورے اگر تسی یہودی دے موتے تمہچہ مار نہ اپنے سجدے تے میند کر اپنے رکو تے میند کر اپنی زبان نو آوارا نا چھڈی اپنی زبان چھو کوئی ایسا جملہ نہ کریں کہ کالوں تینوں مافی منگنی پاوے سوری کرنی پاوے مادرت کرنی پاوے عذر پیش کرنا کرے پہلے سوچ پھر تول پھر بول آپسی بھی لڑ لڑ کے مردے رہے آج ایک کم از کم انہوں دا رستہ روکو تو اڈیا بچیاں نو بے خیرتی اور بے حیائی دے دن راٹی کے لگا رہے ہیں جنہاں مذاکرہ تاں سننیاں نے جنہاں نے سٹیگرام میں سننے نے جگتاں سننیاں نے کی انہاں نے ہر نماز نو آخری سمجھ کے پڑھنا ہے انہوں نے دو ٹکرہ مارنی ہیں پھر فیس بک رشتہ دارہ تو امیدہ اتارو دوستہ یارہ تو امیدہ اتارو بے لاؤس ہو کے خدمت کرو اللہ ہم انہوں عجر دے گا امید اپنے ربنا اور ذرا بیداری کا ثموت ہے نعرہ تقبیر علماء اکرام پڑی دور درازت کا سفر کر کے آپ کے ہاتھ تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ محبت کا اظہار ذرا سوئے ہوئے نہ کریں بیداری کا ذرا یہاں پہ اظہار کریں نعرہ تقبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ کا جواب دیں نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محترم جناب عبدالمنان ناسک صاحب اس طرح مولونا مضمل شاکر صاحب حفیظہ اللہ نے آپ سے فرمایا ہے اور آپ تشریف لائے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیرت آپ فرمائے مسجد میں جو اب آپ تشریف فرما ہے نماز پڑھ چکے ہیں تو باہر تشریف لیں شیخ محترم کے مزاج سے آپ خوبی واقف ہیں ہم تنگوش ہوگے انتہائی استغراق اور انعماق کے ساتھ انشاءاللہ علمی اور روحانی خطاب آپ سمات فرمائے میں نے جمعہ المبارک کے خطبہ میں بھی عرض کیا تھا کہ شیخ محترم سعودی عرب میں تشریف لے گئے اپنے تبلیغی تعلیمی تفسیلی دورے پر اور آج ہی وہ تشریف لائے ہیں فیصل آباد میں خطبہ جمعہ انشاءات فرمایا کمال شفقت فرمائی اللہ پاک انہیں دارین کی ساتھیں نصیب فرمائے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے شریروں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے حاسدین کے حسد سے اور شیاطین کے مکر دجل اور فریب سے اللہ انہیں محفوظ فرمائے ہم ان کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور بارگاہِ الہی میں دعا گو ہیں اللہ پاک انہیں اس کی بہترین انہیں جزا عطا فرمائے تمام احباب توجہ شیخ محترم کی طرف مبزور رکھیں اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم اقل عبادي یقول اللتي ہی احسن ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان کان لیل انسان عدو مبین حضرت زیوکار اللہ تبارکہ و تعالی دی توفیق دنال نہائید ہی گرامی قدر حضرت مولانا الشیخ زکاولہ خالد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور احباب جماعت دی دعوت ایک مرتبہ پھر توڑی روشن چہرے اندھی زیارت نصیب ہوئی بلا تاخیر بلا تمہید اور بلا تطویل میں انشاءاللہ بے توفیق اللہ اپنی بات دا آغاز کرنا جتنے احباب تشریف فرماؤ مرد و خواتین تسی بڑے عزتدار ہو اور بڑے ہی مالدار ہو اور اللہ تبارکہ و تعالی دے انشاءاللہ بڑے ہی وفادار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ایک دو احادیث ذرا آغاز اندر سمات فرمالو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس دیزدہ مطلب ہے وہ صحیح مسلم اندر ہے کہ کئی لوگ جلسہ ایک سن دینے جوہیں اج ایک ہی جلسہ ہے ساڑے شہر اندر مسجد اندر فرمال ایک لو اتنی توجہ نہ بیٹھ دینے اتنے انہماک نہ بیٹھ دینے رب رسول دی گلدہ اڈا حیاء کر دینے عالم دی بات دی اتنی عزت کر دینے جلسہ ایک ہی سن دینے اور اتنے وقار دینا اور سن دینے اللہ تبارک و تعالی فرشتیان فرمان دینے کہ پروگرام انہیں ایک ہی سنے ہیں لیکن انہی ریج محبت اور توجہ دین آل انہیں سنے ہیں انہوں کم کم سات سو جلسیاں دے برابر سواب اتا کر دے چونکہ یوٹیوب تے پروگرام جائے گا اے میرا بہت بڑا گلہ شکوا ہے مسجدہ دا محول پمال ہو گیا ہے جلسیاں دا محول پمال ہو گیا ہے شور شرابا کوئی ایک ساتھی اتنوں اسٹیئی تھے آئے سہیں ستر گردنا ہوتے پاسے مر جانی آنے پھر جانی آنے مڑی جی بیل ہوئے سہیں اس سے ویڑے سمڑے بہ کے موبائل بار کھڑ لینا یارے جلسے روز روز نہیں ہوندے سال بعد علماء آن دینے اور میں حضرت کاری زکارلہ صاحب رنہ دی پوری ٹیم نو مبارک بات دینا کوئی اخلاص دینا انہی میند کر دے نہیں یارو تے محروم نے جڑے مسجج نہیں آئے میرے الوے کھو تے جڑا مسجج آکے بھی مسجج نہیں بیٹھا انہیں اللہ دی گل دا ہیانی کیتا رسول پاک اللہ علیہ السلام دی حدیث دا ہیانی کیتا عالم دی سب تو بڑی عزت اوے کے انہوں توجہ نہ سنے آ جائے انہیں فرشتیاں دا ہیانی کیتا مائیڈ نہ کریو تا انہوں میں مسئلہ دا اس کے ٹور چلا جہے نا آن والا محروم ہیں تے بے کے ہو جیاں حتہ کرنا لہا بدبخت انسانیں میں سا رہے ہیں بڑکے ہیں وہ ڈیرے ہیں چھوٹے ہیں انہوں کو زرش کران گیا باہر دی گندی سیاست آرے سلسلے تھے بند کر دیو عرام دے نال سٹے ہی تے بیٹھو عرام دے نال سامنے بیٹھو اگر کوئی عالم آئے محبت دے نال بیٹھے یا شور شرابہ نارے بازی پھڑ لو پھڑ لو یار اینہ چیزیں تو باہر نکلو لو جی میں تو اڈلی دعا کرنا اور اللہ دی رحمتنا منو میا فیل میا سو فیصد امید دے کہ میں ایک مبارک سفر تو واپس آیا تو اڈے حق چلا میری دعا رد نہیں کرے گا اللہ پاک تو انو اج دے اس پروگرام دے بدلے کم مل کم اللہ پاک تو انو ست سو جلسیں دے برابر زوا بتا فرمائے محبتنا سارے ہامنے کہنے یہ دیمی آواز نا خموش کیسے نہیں رہنا تھے جتھو میں آیا نا مکہ ہوں اللہ پاک تو انو بار بار مکہ جان دی تو فیق اتا فرمائے بھئی آ ویچو یار پلاڈ سلاٹے پلاڈ کسے کامنی آنے بینک بیلنس کسے کامنی آنے بچے نہ عمرہ کر بچی نہ عمرہ کر بیوی نو اللہ دا کر وخا مہ باپ زندہ نے دے فوری فوری عمرے کراشد اے موقع روز روز نہیں ربنے میں دعا کرنا سارے محبتنا میرے الوے کی آمین کہو اللہ پاک سانو بار بار بیت اللہ دی آدھرین نصیب فرماؤں اللہ مزی نویریاں نمازہ نصیب فرماؤں دوسری تو انو میں کوہر دی سنانا رسول پاک علیہ السلام دی سیدی دوسری جل سے نکی سمجھیں دیو اے بیکھو اللہ تو اڑا کی نام مولو پاندہ ہے ایک تے اجر ست سو گنا بد گیا پھر جل سے دی فضیلہ تحمیت سنیاں دے اے صحیح ریج رسول پاک علیہ السلام دی فرمایا جڑا بندہ پروگرام چاندہ ہے جل سے چاندہ ہے عالم دی گلتیاں نہ سندہ ہے وہ خیر کی بات سیکھتا ہے توجہ میرے والے یا سکھاتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ایک پورے حجد برابر سواب عطا فرما دیں دیں حوالے دا میں ذمہ دارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح تو انہوں دی سنائیے پہلے ساتھ سو گنا جرے انہوں پورا حجیں لیکن اے انہوں ملے گا جڑی میری بیٹی میری بہن میری ماں ٹیک چھوڑ کے بڑی توجہ عزت اور معبد دے نال رب رسول دی بات سنیں گی جڑا میرا بھائی توجہ دے نال سنیں گا ساتھ سو گنا سواب ارادہ کرو لے کے جانا ہے آجدہ سواب لے کے جانا ہے اور بخاری شریف دی کروائے سنو فرگان شروع کریئے فرمائے من راحہ الی المسجد اعد اللہ لہو نزولا فی الجنہ اللہ اکبر کبیرہ رسول پاک علیہ السلام فرمان دے نے جڑا بندہ مزید تے ہوں دے نا وہ پہلے پہر آئے من غدا الی المسجد او راحہ یا شام نو آوے پہلے پہر آوے راتی آوے جدوں ہی آوے فرمایا او مدرسہ یا مسجد دے اندر آندہ ہے اللہ تبارک و تعالی جنت دے اندر و دی مہمان و آزی تیارو فرما دے اندر ازا دیارے بڑے مبارک موقع نے بڑے عظیم موقع نے اے دعا دیاں کڑھیں گا ایک دعا میں بہت زیادہ کرنی ہے تسیہ محبتنا آمین کے آجے بہت مرد و خواتین دعا دا ریا کے آئے کہ اللہ پاک جنت دیاں بیٹیاں جوان نے جنت دیاں پہنے جوان نے نیک لوگ بہت پریشان نے رشتے آدھے معاملے اندر میرا اللہ پتہ نہیں کس میرے بزرگ دی دعا قبول فرمائے گا اور یقیناً فرمائے گا میں دعا کرنا آمین کبھو اللہ آتی آدھے مستقبل روشن کر دے آمین پھر بولو اللہ پہنہ دے مستقبل روشن کر دے اللہ تعالیٰ نیک رشتے مجسر فرما دے اللہ سنو ساری زندگی کسے بندے تھا محتاج نہ کریں رامتہ نہ مالہ مال کر کے اللہ سی جنت بھی لینے تیجی انشاءاللہ بغیر حساب دے لینے گا سنو یار تقریران تو پہلے اللہ نو ساب نہ کر کے دے شاباش بڑا میرا دل خوش ہوئے ساتھی اسٹیہی تے آیا کسے نہیں ادھر بکھیا بس اینڈی اور یار رفو لدین سننا تے سینے تے آتھ بڑھنا سننا تے اچھی آمین کرنا سننا تے تے ایسے آپ آئے کرام رضوانو اللہ اللہ علیہ مجمعین بیان فرما دے نے جنہوں ساڑے سامنے دین دی گلوں دیوں دی سی تے ایسی اینڈی بیٹھے ہوں دے سا کہ انا علا رؤوسنا اطیور گویا کے ساڑے سراتے پرندے بیٹھے نے گاڑیاں آنسوانہ تر رخصار آنسوانہ تر اس آس دے سب تو پہلے جت ہوتا کہ سیڑھی جائے حضرت کاریزکاللہ صاحب اور اس علاقے دے علماء اور اتنوں دے طلبہ دا سب تو پہلا پیغامے ہوئے ہلاکت تو جے بچنے ہیں نا تے آج دے دو تین کھنٹے جل سے اندر گزار دیو نا اینیت لے کے بیاء کرو یارہ جے سارے ہی پاپی ہیں نا بکڑوں مافی لے لڑیئے تے کہتے میں ہی پچھے نہ رہا جاؤ کوئی ادا اللہ پاک نے میری نا پسند نہ آجائے تو میرے پیارے بھائیو پہلے تے آپ ہاں صاحب کے لیے نا تقریرہ کرنے تو پہلے اللہ پاک نے صاحب کر کے دے سارے منہوں ذرا بول کے دس ہو بالکل فریش ہو کے بیٹھو اینج سمجھو جب ایک کلاس اندر بیٹھے ہو سارے منہوں بول کے دس ہو ازی اللہ نے حساب دے سکتے ازی جنت بھی لڑیئے تے بغیر حساب دے لڑیئے تے اللہ دی رحمت نہ لڑیئے لو جی میں دعا کرنا توجہ اللہ پاک سانو بغیر حساب دے کل قیامت والے دن اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اے تھے صاحب ہے یہ ساڑے جیہا گناہگار کوئی نہیں تے اللہ تیرے جیہا غافر غفار تے بخشنہار کوئی نہیں جی ساڑے گناہ دی کوئی حد نہیں تے بکھردے پاسی ہو ملکے بولو اللہ دی رحمت دیئے کو ہاتھ اللہ اپنی رحمت چھتا آپ کے سانو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما حضرات زیوکار اللہ پاک دا شکر دا کریا کرو اللہ پاک نے سانو مسلک اہل حدیث حطا فرمایا الحمدللہ اسی اللہ دی تو ہی دندر کوئی خرابنی نہیں کی تھی جنہاں ماند دینا او ذرا بولے تے میرے تا قواز آنی چاہی دیئے تو اڑی گوائی میں لینڈ لگا ملکے بولو سی توہید اندر کوئی خرابی کی تھی دربار بنائے عدے بول دے ہو دربار بنائے مزار بنائے غیرانو داتا آکھیا غیران دے واسطے وسیلے دعا مجھ پائے جیڑی توہید اللہ نے قرآن دے تیس پارے ہیں چل نازل فرمائیے نا تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے سیرہ تو نبی کانفرنس مبارک ہوئے اللہ پاک نے سانو نبوی دے قرآنی توہیدہ وارس دے مالک بنا دیتا ہے الحمدللہ اسی توہید اندر کوئی خرابی نہیں کر دے بھی کان کھول کے سوڑو جی اسی کہ دے کرنے ہیں دے دسو الحمدللہ اسی اللہ پاک دی سچی توہیدے رکھے ہیں ساڑھا وجود اللہ دی زمین تھے بہت بڑی نعمت ہے اب آئی ساڑھی قدر کریا کرو ساڑھلی دعا کریا کرو کیوں لڑ دے ہو ساڑھے نال اسی کیڑی خرابی کی تھی اللہ دی توہید اندر سانویں پیٹ لگا ہے ساڑھی ہمیں ضروریات نے ساڑھے بھی بیوی بچے نے لیکن اسی اپنے پیٹ دی خاطر حلوے دی پلیٹ دی خاطر اللہ دی قسم اللہ دی توہیدہ سودانی جے کیتا بابا جی کینسر تو پریشان نہیں ہونا شگر تو پریشان نہیں ہونا اللہ نہ کرے کوئی بیٹی دا رشتہ لٹک گیا ہے کوئی طلاق خلے تک معاملہ یا کوئی اور تکلیف ہے پریشان نہیں ہونا اس گلتے اللہ دا شگر ادا کریا کر اللہ تیری مربانی تو میں نے اپنی سچی توہیدہ پیرے دار بنا دیتا ہے ملکہ بولو سارے بولو سبق شروع کرا اسی تو عید اندر کوئی خرابی کیتی پھر بولو خرابی کیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حدیث اندر اسی کوئی خرابی کیتی جو کیتی ہے دے چپرو اسی حدیث پاک اندر کوئی خرابی کیتی اسی اکل دی بنیاد تے حدیث دارات کر دے سائنس دی بنیاد تے حدیث دارات کر دے اسی کسے امام دی بنیاد تے حدیث دارات کر دے اکل اندر آئے اسی تد بھی حدیث مننے سائنس مننے اسی تد بھی حدیث مننے نام مننے اسی پھر بھی ہزار دفعہ نبی پاک دی حدیث مننے تے پھر میں مبارک بھاگنا تو انہوں دوان تو انہوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے اپنی توہیدہ تو انہوں پہرے دار بنا دیتا ہے تیر نبی پاک دی سنت حدیث دا چوکی دار بنا دیتا ہے ایدھر بھی ایک ہوئے دعا کرتا پتا کی کیا کر مالکہ ٹھیک ہے میں چھوٹے بڑے سارے گناہ کیتے نے وہ بھی کیتے نے جڑے نیسی کرنے چاہیے دے پر مالکہ میں تیری توید اندر شرک دی ملابٹنی کرتا تیر نبی دی حدیث سنت اندر بیتر دی ملابٹنی کرتا مالکہ جیہ کیتے دی غیرت بسان دی تو میں نے اپنی رحمت دے نالمواف کر کے اللہ میرے دل دیا خواہشاں پوریاں فرما دے اسی شان اہل بیت اور مقامے سے آبا اندر بھی بولو کوئی خرابی کی تھی سارے بولو ہاں دل خوش ہوئے اے اسٹائم دا بڑا کرنٹ ایشو ہے ملک پاکستان اندر اس پروگرام دا یار کوئی فیدہ نہیں جیتنا غلط فہمیاں دور نہ ہون توجہ رکھنا اسی شان اہل بیت اور مقامے سے آبا اندر الحمدللہ کوئی خرابی کی تھی اسی جتے سیدنا اہلی دا شان بیان کرنے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دا شان بیان کرنے ہیں اجڑا بللہ دلاللہ پاس ہو رہے ہیں اور جو ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ دے رستے اندر جڑی بھی رکاوٹ حائل ہوئے گی انشاءاللہ ملکے بولو زارے بولو اسی اور رکاوٹ باقی رین دینی وہ دے اندر ہوئی ہے کہ نہ کوئی اہل بیت دے شان نو گرا سکتا ہے نہ کوئی مقامے سے آبا نو گرا سکتا ہے جو میں اہل بیت نل محبت ضروری ہے اسی اللہ دی زمین تھیوں لوگاں اسی کسے بھی رنگ اندر نہ اہل بیت دے شان اندر کمی کرنے ہیں نہ مقامے سے آبا اندر کمی کرنے ہیں اللہ پاگنے سانو اسی حابہ دے مقام اور شان اہل بیت دا بھی پاسبان بنایا ہے ترجمان بنایا ہے لو میں دعا کرنا آمین کرنا اللہ سانوے سے سچے سچے عقیدت زندہ رکھ کے اللہ سانوے سے سچے سچے عقیدت اللہ شہادت عظمت دی موت نصیب فرما لیکن چونکہ موقع دی مناسبت دنال جڑی بانت ہوئے نا میں سمجھنا ہوا دا فائدہ زیادہ ہے یہ دی اندر کوئی شک و شبا نہیں کہ الحمدللہ ساڑا مسلح سچا ہے سچا ہے کیونکہ اسی شرک نہیں کر دے بدات نہیں کر دے شان اہل بیت اندر کمی نہیں کر دے اسی آباد مقام نو نہیں گران دے اے ہوئی ساڑے مسلح دی صداقت دی سب تو بڑی دلیلیں لیکن میں چاہنا کہ عجد اس خطاب اندر نا جی میں تو آڑے سامنے صرف ایک حدیث بیان کرنی چاہنا میں جانا کہ اسی ملکے نا جی اس حدیث تے غور کریے کیونکہ تو آڑے جو زیادہ اکثر لوست حباب میں نوے ایسے نظر آ رہے ہیں جنن اللہ پاگنے عقیدت تو یہ سنت عطا فرمائے ہیں شان اہلِ بیعت عطا فرمائے ہیں مقامے سے حبابانہ کی دا عطا فرمائے ہیں تو میں انشاءاللہ تو آڑے سامنے ایک حدیث آج بیان کرنی ہے کیونکہ لمبے سفر دی بجا تو میرے سار اندر درد بھی ہے لیکن انشاءاللہ ایک حدیث تو آڑی پوری زندگی دا نصاب ہے پکھر دے باسیوں میں کدی دعویٰ نہیں کیتا جڑا بندہ آنے شایق صاحب اوہ یار اے نا پینڈا کر کے آئے ہو اے نا سفر کر کے آئے ہو کوئی آج سکون دا خزانہ ہی بیان کر دے ہو آج بے ہو جیئے کہ دیسنا شڑھو ہا کہ ایمان دی حلاوت مل جائے ایمان دا مٹھا مل جائے اور زندگی پر لطف ہو جائے صرف ایک حدیث میں سمجھنا اگر اپنی زندگی اندر سے یہ تیوزی عمل کرنی ہے اور ساری زندگی ایس حدیث دے عمل کر دے رہو اوہ اسے مب جلال اللہ میں اللہ دی جلال دی قسم اٹھا کے گئینا اسی ایس حدیث دے عمل کرن دا حاکہ دا کاری نہیں سکتے صرف انشاءاللہ ایک حدیث میں بیان کرنی ہے لو جی ذرا ان پوری توجہ دے نال حدیث پاک سننا جی دوئے دا ترجمہ اور انشاءاللہ اے دی تشریم کمل ہو گئی میں انشاءاللہ اپنی بات نو ختم کر دیاں گا لو جی ذرا پوری توجہ دے نال حدیث پاک دے الفاظ دے غور فرمانا پہلے میں قرآن پاک دی عید پڑھنا پھر میں انشاءاللہ اس دو بعد حدیث پاک پڑھنا الہ العالمین نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دی و فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا حضرت عبو عیوبن صلی رضی اللہ حوال ودیش باک بیان کرتے ہیں توجہ فرمانا ہوں کہ شرابی دا بھی میں تعرف کروانا چاہنا حضرت عبو عیوبن صلی رضی اللہ حوال لو جی طرح سارے ملگے کے سوال جواب دیو ہاں کلاس ہے نا حضرت عبو عیوبن صلی رضی اللہ حوال حوال دا نام کی یہ حضرت خالد رضی اللہ حوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ پاک اندر پہلے مید بان حضرت ابو ایوب خالدن شاری رضی اللہ تعالی رسول پاک علیہ السلام دیس دی اسموں بیان کر دینے حضرت ابو ایوب انساری اس یعبینے کے جنہ دے بارے میں پڑھے ایک حدیث دی خاطر کئی کئی ہفتے آندہ سفر کر دے رہے ایک حدیث دی خاطر کئی کئی مہینے آندہ سفر کر دے رہے رسول پاک علیہ السلام جدہ انہ دے کر دے اندر ٹھہرے رسول پاک نیچے نے آپ اوپر چھاتے نے فرمان دینے ساڑا پانی والا برطن ٹوٹ گیا ہے تے پانی چھاتے گر گیا ہے ایک کی چادرے جڑی رات نو اسی لے کے دے آرام کرنے ہیں اسی ہو جڑی چادرے چھاتے پانی نو سکانواستے سارے پانی نو ختم کرنواستے اپنی اس چادر نو گیلا کر لے ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی پانی دی چھیٹنا پوے پیغمبر دے آرام اندر کسے قسم دا کوئی خلل نہ آئے فرمان دینے ساری راتی اسی ایک گونے دے اندر گزار دیتی ہے اے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر سرزار زیابے حضرت ابو عیوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مو بیان کر دینے حضرت ابو عیوب فرمان دینے آمینہ دے دلے یتیم جناب محمد پھر سارے دنوں دے پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مجلس دیا اندر اسی بیٹھے ہیں رسول پاکل صلی اللہ علیہ وسلم دےец ایک آدمی آیا ہے ایک سیاح پی آیا ہے رسول پاکل صلی اللہ علیہ وسلم دے Wake Street تیا کہ کہنا Thats اللہ دے نبی میں انہیں کچھ راز دیاں گلہن سکھا دو اللہ دے نبی میں انہیں کچھ سپون دیاں گلہن سکھا دو میری دنیا میں پڑھ جائے میری آخرت بھی پڑھ جائے ایسی آنگلہ سکھا دو میں دنیا آخرت دی کامی حبید عزت مل جائے علم نیم میں نو سے خوا دیو اے تھومی میں مسئلہ کیا لے حدیث بیان کرنا چاہنا اے دین نبی کڑوں سکھیا کر تو عید نبی کڑوں سکھیا کر سنت نبی کڑوں سکھیا کر نماد نبی کڑوں سکھیا کر جنازہ نبی کڑوں سکھیا کر غمی خوشیدہ طریقہ نبی کڑوں سکھیا کر عزیہ نیا پیران دا اترام کر بابیان دا اترام کر سکھیا کر جیے ویسے ابی نے نبی علیہ السلام دے کڑوں سکھیا ہے اللہ دے نبی میں نو کو جراز دی گیاں گلہ سکھا دو اللہ دے نبی علیہ السلام کو انیا زیادہ گلہ نہ سکھانا کہ میں نو یاد نہ رہنے اختصار دینا آجز دا مانے بڑیاں ٹو دی پوائنٹ بڑیاں مختصر اور بڑیاں شاندار میں نو چند گلہ سکھا دیو جیتنا میں تھنیاں تے بھی سرخ رو ہو جاں آخرتنوں بھی کامیاب ہو جاں لہو جی درہ درود پاک دی آباد دانی چاہیے دیئے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آکے جیدو انہاں فرمایا نا کہ مختصر باتاں میں نو سکھاؤ تے نبی کل قائدنات علیہ السلام نے انہاں انہاں تن باتاں سکھائیاں میں کہینا سٹھ سال گدر جانتے ناں تنہ گلہ دے کماہ کو عمل نہیں ہو سکدا تے آج دا سب تو بڑا زندگی دا رو گیا وے تے نگلہ ساڑی اندر نہیں تے کاروبار دے باوجود زندگی جہنم علم دے باوجود زندگی جہنم اولاد دے باوجود زندگی جہنم کڈے کڈے پیارے مصوم رشتے نے یار خالا مامو تایا ابو بیوی بچے پہنا پاہی سب کچھ اللہ پاک نے اطاہ کیتا ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا نا تنہ باتاں دے عمل نہ ہون دی وجہ تو کاروبار بھی کبار خانہ بن گیا ہے کاروبی کبار خانہ بن گیا ہے زندگی برباد ہو گے رہ گئی ہے اے لوگو آج دا شیرت نبی اہل حدیث جڑا پروگرام میں اللہ دی قسمیں کسے انہوں ہٹ کرنا مقصد نہیں کسے انہوں ہیچ کرنا مقصد نہیں شرف اور صرف تربیت اور اسلام مقصد ہے صرف اور صرف توہید و سنت دا پیغام پہنچانا مقصد ہے آئیے میں سکون دا خزانہ بیان کرا تیرے کاردیاں خوشیاں بیان کرا جڑی ہیں نبی پاک نے بیان فرمایا نے عاملہ السلام نے تین باتیں ارشاد فرمایاں رہو ذرا پہلی باتیں غور فرمانا نبی پاک نے صلاحہ السلام نے فرمایا رسول پاک نے فرمایا میری سب تو پہلی باتیں وے میری سب تو پہلی وسیعتیں وے میرا سب تو پہلا علمیں وے جدو تو اللہ اکبر کہہ کے نماز اندر کھڑا ہوں میں آج ماہ سالہ تو زی فجر بھی پڑیئے دور بھی پڑیئے حصر بھی پڑیئے مگر بریشاہ بھی پڑیئے فرمایا میرا پہلا علمیں وے جدو اللہ اکبر کہہ کے نماز اندر کھڑا ہوں میں فرسل سلاطہ موطن اپنی ہر نماز نو آخری سمجھ کے پڑھیا کر رہتے پورا یقین رکھیا کر پتہ نہیں اس تو بعد میں نو نماز نصیب نہ ہوئے اس نماز تو بعد موتا وقتا جائے دے مینو نماز نصیب نہ ہوئے معنا کیے فجر پڑے تھے ایک ہو جی پڑے آگر پتہ نہیں زور ملنی ہے کے نہیں ملنی اثر پڑے تھے ایک ہو جی پڑے آگر پتہ نہیں فجر لبنی ہے کے نہیں لبنی ویترے میں پڑھیا گھر پتا نہیں اگلی رات دا ویتر ملنا ہے کہ نہیں ملنا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہر نماز نو آخری سمجھ گئے پاڑ لو جی میں تو اڑکڑو ایک سوال کر لگا ماں یار اس حدیث دے ماشاءاللہ میرا عمل ہے تو اٹا عمل ہے چیک کرو ہاں جے زور دی نماز چیک کرو ہاں اثر دی نماز چیک کرو ہاں شاہ دی نماز ایسی یار جی دو نماز کھڑے ہو نیا صاحب ایسی نماز کھڑے ہو نیا کنے پاہین جنہا نو نماز دا ترجمہ اندہ ہے اللہ جاندہ ہے کلم میری جیب چھے جی تو اسی گسانہ نہ کرو ایدروں میں شروع ہو جادہ ہے میں تو اڑے جو ٹھتی بندے کھڑے کر سکنا جنہا نو تشخط دا ترجمہ نہیں ہوندہ اتا ہی یا تول اللہ دا ترجمہ نہیں ہوندہ دس اپنی نماز چلویا کنے ہفتے گدر گئے دس نماز اندر ہویا کنے دن گدر گئے نماز اندر ہویا کنے میں انہیں گدر گئے یاد رکھو جیڑا بندہ اپنی ہر نماز انہوں آخری نماز سمجھ کے نہ پڑے او دا کاروبار برباد اخلاق برباد او دی زندگی برباد اللہ دی قسم انجی سمجھ لو جویں ٹرانس فارم دی اندر خراب بھی آ جائے پورے علاقے دی لائٹ دا بیڑا گھر کو جامدہ ہے اسے طرح جس بندے دی نماز اندر تیزی آ جائے جیدے سجدی اندر ٹھہرا ہو نہیں جیدے رکو اندر ٹھہرا ہو نہیں میرے پیارے پائیوں دا اخلاق بگڑ گیا زبان بگڑ گئی معاملات بگڑ گیا حلال و حرام دے سلسلے بگڑ گیا جیدوں میں نماز پڑھو بسم اللہ پڑھ کے بڑے تحمل دے نال نماز پڑھے آ کر اپنے رب نہ گلہ کرے آ کر ایک اور حدیث میں پڑھنا جیدے نراضی نہ ہوئے جیدے بیداری دا ثبوت دے آ جی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آبی نو فرمایا ادھ کر موت کا فیصلان دے کا اپنی نماز اندر اپنی موت نو یاد کرے آ کر اپنی نماز اندر اپنی موت نو یاد کرے آ کر او لوگو اے جی کامیابی دا رات اے جی سکون دا خزانہ میرے بیٹا آخری نماز سمجھ کے پڑھنا ہے ہر نماز نو آخری سمجھ کے پڑھنا ہے سنتاں ٹھہر کے پڑھیا کر وطر ٹھہر کے پڑھیا کر لو جی میں تجربہ دے خیر نہیں تو انو ایک علماء مہدسین دے اکوال دا خلاصہ دا سنا انہیں لکھے ہیں جڑا بندہ دعائے وطر نمازے وطر نٹھ کے پڑھ دے نا تے پھر نمازے وطر دی اندر دعا ریچنا پڑھ دے انج دعائے وطر پڑھ دے شاید اس تو بعد میں نے وطر نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا صرف نمازے وطر تے دعائے وطر دی برکت دے نا اللہ پاک اپنے بندے نو دین و دنیا تے آخرت دے سارے خزانے عطا فرماتے دے یار اپنی نماز دا ترجمہ ٹھیک کرو لوگوں اپنے سجدے دی فکر کرو اچھا ویسے پکھر دا کڑھا مفتی ہے یا منکھیرے دا کڑھا مفتی ہے کھبے سجدے تو آٹے ہیں کنے تو آنو فتوہ دیتا ہے کہ سجدے جو صبحانہ ربی علالہ صرف تینوری کہنا ہے اوے قدی تین سو وری بھی کیا کرو اوے قدی تین ہزار دفعہ بھی کیا کر یار جی تو قیام اندر کھڑا ہوں تے انجی سمجھے اگر پتہ نہیں اگلا قیام ملنا ہے کہ نہیں پڑھنا قل ہو واللہ ہی سو دفعہ پڑھ لیا کر اے تھے تو آنو اے تھا ہوں دیئے نا ربنا ولمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لانکوننا من الخاسرین اے آیتی دس دس دفعہ پڑھے آگر بی بی دفعہ پڑھے آگر ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ دے حسن وفی الاخرہ دے حسن وفی الاخرہ دے بی بیو میں نے تو اٹے تے گل ہے بچیاں نو کارٹون لا کے دے دنیا جے خود تو اسی بچیاں دی خیرت دا جنازہ کارچاو کر دیا جے نو موبائل تے کارٹون لگا کے دے کے ٹی وی تے کارٹون لگا کے دے گے میری عزیزہ تو سیدہ فاطمہ تے سیدہ ایشا تی روحانی بیٹی ہیں اے نا نو مسلح تے سواری کرنا سکھا اے نا نو قیام کرنا سکھا رکو کرنا سکھا رسول پاک علیہ السلام دا جنہ رکو لمبا ہوں تھا اونا ہی نبی پاک دا قیام لمبا ہوں تھا شایدہ نبی پاک علیہ السلام دا اے نا لمبا کر دے حضرت عبد الرحمن بن آف دی ایک روایت میرے سامنے میں اوہ فرمان دے نے ایک دن تے اسی سچی مچی ڈر گیا سوانو شک پہ گیا کہ تے رسول پاک علیہ السلام دی روح پرواز نہ کر گئی ہوئے نوجوانوں فہاشی دا دورے بغیرتی دا دورے بیرحربی دا دورے اگر تسی یہودی دے موتے تمہچہ مارنا چاندے دے اپنے سجدے تے محنت کر اپنے رکو تے محنت کر اے نماز دی توفیق ملنا کوئی چھوٹی توفیق ہے نماز دی سعادت ملنا کوئی چھوٹی سعادت ہے کہ میں تو چھلنی کرنا ہے نماز میں کدھی التفاہد کرنا ہے کدھی تیزی تیزی نہ پڑنا ہے میں ایک سوال کرنا ہے اے نماز ہے سبحانہ ربی اللہ علیہ وسلم اللہ بکر سبحانہ ربی اللہ علیہ وسلم لوگو حسنڑی گل نہیں اے نماز ہے جیدی نماز اندر تیزی ہے اوہ دے اخلاق اندر تیزی ہے اوہ دے معاملات اندر تیزی ہے اللہ پاک کو دی زندگی دا سکول ختم کر دے اندر جس بندے کوئی ٹھہراؤ والی نماز نہیں کتھو میں انداز لیا ہمہ کتھو میں الفاظ لیا ہمہ لبو لہجہ لیا ہمہ کہ تیرے تھیل اندر میری بات اتر جائے ایس دنیا دی زندگی دی سب لالو بڑی بادشاہ تیوے اپنے سجدے دی فکر کر پیندیس آل دا ہوگیا ہے میلو تیری زندگی اندر کوئی پیندیاں مینٹا ہوں گا ایک وطر بھی نہیں ملتا پٹ بن سال دا ہوگیا ہے سٹھ سال دا ہوگیا ہے میں نو تیری زندگی دی اندر سٹھ مینٹا ایک رکو بھی نہیں ملتا اللہ باگ نے نمازنو شفاہ بنا دیتا ہے اللہ نے نمازنو مٹھاس بنا دیتا ہے اللہ نے نمازنو برکت بنا دیتا ہے آؤ لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہر نمازنو آخری نماز سمجھ کے پڑے آکر اور فرمایا قد افلاح المومنون اللہ دینہم فی صلاتہم خاشغون ایمان والے کامیاب ہو گیا ہے او ایمان والے کامیاب نے جڑے نماز خشود نال پڑھ دینے لوگو جو میں دعا کرنا راز نہیں ہوئے تیزرہ دل خوش کر دیو آمین کہا کہ اللہ ٹھہراؤ والی نماز دے دے آمین یہ جنہیں جنہیں آئے ہونا انہی محبت رہا ہمین کا دو پتر اللہ نے آمین سن لیتا ہے بیڑے پار اے تینوں دس سال بعد گال سمجھ آگئے اور تینوں کیڑے بدبخت نیاک ہے دبائی دا ویزا مل گیا تے سکون ملے گا کنے تینوں کیا سعودیہ دا ویزا مل گیا تے سکون ملے گا قدیب بندے دا مور رہا نہ نہ بھی پڑے پانڈانہ بھی پڑے دل ہمیں دینارہ نہ بھی پڑے نماز اپنی بیتر کر ککھان دی کلیچ زندگی گزار اللہ تینوں او نشے مزی اتا کرے گا جڑے نشے مزی اللہ بادشامہ نو محلان در بھی اتا آنے کا ایک بندے نے نماز پڑی ہے کہ سیابید سامنے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا گال سون ہیلو گال سون آگیا اے اجڑی تیز سیدہ کی تائی جڑی تیز رکو کی تائی اے ہو جی نماز کی نہیں دیر تو بے پڑنا ادھا من دو اربائی نسا نا چاری سال ہو گئے فرمایا جے ایسرہ دی نماز پڑتا پڑتا مر گیا تے تیری موت اسلام تے نہیں ہوئے گی تیری موت کفر تے ہوئے گی اجوانو رب دا واسطہ نماز ہر نماز آخری سمجھ کے پڑ اے دی اندر خشو پیدا کر سجدے دی فکر کر قیام دی فکر کر ہر میڑے سیاست اندر ہی تبصریں کر دا رہی ہیں مولویت ہی تبصریں کر دا رہی ہیں اے جے کسے شہدے محنت کرنی ہوتی اپنی نماز تے محنت کر لو حضرات زیوکار میں دوسری دے دیسری گل بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات مختم کرنا ان ابی عیوب الانساری رضی اللہ تعالی جاء رجلن الیلنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا علم نیو اوجز اللہ دنبی کو جو راز دی ہیں گلان داست دو خاص گلان داست دی ہو آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلات کا فصل صلات مودعن جدو تو نماز کھڑا ہو میں آخری نماز سمجھ کے پڑے آکار اس تو بات بتانی موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا دو رکھتا اگر تو سی منو کہو نا کوئی نہیں یہ دے جو بستی علی گالو کوئی نہیں اگر تو سی منو کہو نا کہ شایخ صاحب ہم ہاں در ندازوں کو دو رکھتا ہوں ہی چاجنہ پڑی آجے اوہ یار نبی فیصد لوگ تھے نماز پڑھ دے نہیں تھے تو پڑھنے جا کیا حال کرنے نماز دا ترجمہ پڑھو اے جڑا مدرس ہے نا اے صرف بچی راستے نہیں اے تھی آکے نماز دا ترجمہ پڑھو بار بار پڑھو بار بار پڑھو یاد کرو غور کرو جڑی صورت ہوں دیئے بار بار پڑھو اے رفو لیے دین سنت آمین بل جہر سنت وکان نبیو صلی اللہ علیہ وسلم یک رہو آیتن سمہ یرد دہا مرارا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اندر اکیت پڑھ دے بار بار پڑھ دے چھوم چھوم کے پڑھ دے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہر نماز مو آخری سمجھ کے پڑھے آکار اللہ صلی اللہ عمل دی توفیق اطاف فرما ادے بولے اللہ عمل دی توفیق اطاف فرما پھر نبی علیہ وسلم نے دوسری کہا اچھا ہی جڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے اس حدیث دیا پہلے ٹکڑے تھی عمل کر دینا اگلیاں دو گلانت اللہ پاک عمل کرنا سان فرما دے دینا خراب بھی دی جھاڑے نماز دی جلدی تیزی جیے میں مواد بیان کرا نا علماء اکرام بیٹھے نے مواد بیان کرا میں فجرتک الحمدللہ تو انواقعات حدیث سنا سکنا کہ تیزی والی نماز دے بارے نبی پاک نے کی رمارکس دیتے نے ارج فسلے فإننا کلم دسلے جنہیں تیز تیز نماز پڑی ہے نا لم فیل مزارتی آئے نا اہل علم جاندے نے ماضی منفیدہ مانا دیتا ہے آپ نے فرمایا جا جا کے دوبارہ نماز پڑ تو نماز پڑی ہی نہیں شعبی رسول مسدد نبوی غضو کیتا ہے سب کو جو ہے آپ نے فرمایا تو سرے تو نماز پڑی ہی نہیں تجڑہ سے پہلی گالت عمل کری اللہ پاک دوسری گال نوہ سان کر دی دوسری سنے جا آپ نے فرمایا وَلَا تَقَلَّم بِكَلَامِن تَاتَزِرُ مِنْهُ غَدَن میں دوسری گالتے نوہے داسنا اپنی زبان چون اے ہو جی گالنا کریا کر کہ جڑی گال کرن تو باتیں نو کرنو مازرت کرنی پا بے فرمایا ایسی بات نا اپنی زبان چون کری کال نو کہو جی سوری میری مو جو گال نکل گئی میں نو نہیں سی کرنی چاہی دی گسانہ کرے ہو انتے زبانہ اپنی رہی نہیں گئی ہیں اے زبانہ دے پھاٹی نے دے زندگی جہنم ہو گئی ہے میں تو انہوں ایک نصیت کرنگا کدی بھی کسے دا مزاک نہ اڑا کرنے کسے دی برادری دا مزاک اڑا نہ کسے دی بربت دا مزاک اڑا اے تھے تے لوگ میں بیکھے ہیں مسلمانہ دییاں تیہاں بیٹی ہیں دا مزاک اڑا ان تو بازنی ہوں گے کد دا مزاک رنگ دا مزاک نک دا مزاک مچے دا مزاک بھالا دا مزاک اگر ہاتھ جوڑنے جائز اندے میں ہاتھ جوڑ کے تو انہوں کے اندہ ویریہ اے زندگی دی بہت بڑی نہ اسے دی کسے دا مزاک اڑا نہ فرمایا اے زبان نو آوارا نہ چھڑی اپنی زبان چھو کوئی ایسا جملہ نہ کوئی کہ کالنو تے نو مافی منگنی پاوے سوری کرنی پاوے مادرت کرنی پاوے عزر پیش کرنا کرے پہلے سوچ پھر تول پھر بول اور یاد رکھو جڑا بندہ گلگل تے مزاک اڑا اندہ نا او دی دو خرابیاں نا ایک تے او بندہ دجیاں دی حکارت کردے دوسرا اس بندے دی اندر تکبر ہے اگر کسے بندے دی اندر تکبر نہیں نا اور دوسریاں نو حکیر نہیں جاندہ میں پوری ذمہ داری نہ کہیں نہ او نہ کسے دی برادری دا مزاک اڑا سکتا ہے نہ کسے دی رنگ قدت علم دا مزاک اڑا سکتا ہے اپنی زندگی جو مزاک کر دے رف چیزیں کر دے ہو بیکھو قرآن چلہ پاک نے فرما ہے لا يسخل قوم من قوم کوئی عورت کسی عورت دا مزاک نہ اڑائے کوئی مرد کسی مرد دا مزاک کوئی کسی تیاب نہ لگائے یارہ قرآن پاک دی گیارہ نمبر ہے جے میرا دیکھو سورہ حجرہ آچی جا کے پڑھے ہو فرمایا جڑا بندہ مزاک اڑا دے نا نبی پاک نے فرمایا قرآن نے فرمایا وہ بندہ فاسق بھی ہے دے پرلے درجے دا ظالمی فَبَلْلَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُوا فرمایا ظالم آدمی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے پھر بھی مزاک اڑا دے نبی کل کائنات امام الانبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اپنی سبحانچوں کو یہ ایسا جملہ نہ بولیں کہ تینوں حضرت کا کیسیاں کیسیاں کسیڑیاں گلان کردہ رہینا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک دوسری اہلیہ دے بارے صرف ایک ایک قددی چھوٹی وہ سانمی قددیاں چھوٹی ہیں کچھوٹنی سی بولیا تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ایسا جملہ اپنی زبان چو کڑیا جے جب مٹھے سمندر اندر سڑ دیتا جائے دے تو ہٹی گلدی وجہ تو وہ بھی کڑوا ہو جائے فرمایا ایسی کلام نا کر کے کل نو معذرت کرنی پوے سارے انشاءاللہ مسجد بیٹھے ہو اللہ دی توفیق نا ارادہ کرو انشاءاللہ انشاءاللہ اسی انشاءاللہ کہتا مزاک اڑانا چوپ کر گیا بچے ہو تسی خموش رو کسی دی برادری دا مزاک اڑانا قد دا مزاک اڑانا یار مولپ ہے جلسے دا میری بھی بخشش ہو جائے حضرت زکاہاللہ صاحب پوری ٹیم دی بخشش ہو جائے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نا اہد کر دی ہو اعتبار کہتا مزاک نہیں اڑاؤ گے ہاتھ کڑا کرو کڑا کڑا کر دے انہیں پتہ لگ جانا ہے اللہ باگ جنہا ہاتھیں چک لینے نا اللہ انہوں نے قبول فرما دے اللہ انہوں نے عمرے نشیف فرما دے اللہ انہوں نے حرمہندی زیارت نشیف فرما دے فرمایا وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِي آسًا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ أَدُوًا مُبِينًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ تَقُ اللَّا وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَي اللَّهَ وَرَسُولًا فَقَدْ فَازَا فَعُوْزًا عَظِيمًا فرمایا ہر نماز نو آخری سمجھ گئے پڑھیا کر تے کوئی جملہ کوئی لفظہ اپنی زبان جو ایسا نہ کٹھیا کر کہ تینو کال نو مازد کرنی پوے اچھا ہر میں تو آٹھے گوئے گال پوچھنا توجہ مروا رکھے ہو ایک بندہ نماز اس طرح پڑھ دا ہے کہ گویا کی اوہ دی آخری نماز ہے زبان اس طرح کھول دا ہے کہ یار منو کال نو مازد نہ کرنی پوے امان در نظارے بول کے دسو اوہ دی زندگی دے کخوی سونا بند دیکھنے کے نہیں کارو پار رحمت والا رشتے داری رحمت والی جماعتی زندگی رحمت والی اے تنظیمی جماعتی زندگی اندر بھی کھٹھا بند کرو مزاق بند کرو ایک دوسرے دی تحقیل اور تظلیل بند کرو سب دا احترام کرو عباد اللہ احترام کرو خیر خائی کرو خبر دا میں نو اللہ نے علم اسوا سے نہیں دیتا کہ میں کسے کم علم دا مزاق اڑا ماں ایسا آٹھا دا سٹیج بڑا سنجیدہ ہے میں دکھی دیل نگل کر رہے ہیں کئی ایسے پروگرام جو بھی شرکت اندھی ہے کسے خطیب کو اللہ نہ کرے کم مانی جی غلطی ہو جائے کمی بیشی ہو جائے اسٹیج جاندے ہیں اشارت مزاق شروع ہو جاندے ہیں اسٹیج جاندی حالت میں ایک مہتز دے پارے پڑے ہیں وہ فرمان دے نے کسے ملے شرک تو بعد سب تو وڈا گناہیں کسے دا مزاق اڑانا کسے دی تظلیل کرنا فرمائے ہیں ایسی کلام نہ کر کے کل نمازت کرنی پوے ایک زبان دے پھٹ رسول پاک نے فرمایا ایک مندہ نمازاں پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے بلکل جنت دے کنارے دے قریب ٹور گیا ہے ایک جملہ کفر والا ہے ہو جاں بول دے گندہ مزاق کر دے حکارت والا بول دے پکھر دے باسی ہو اگر اللہ کاپی دے لکھے ہو فرمایا ایک لفظ اپنی زبان جو جملہ ایسا کر دے بیک گیر لگ دے سبینہ خریفہ ستر سال تک جہنم دیاں کھائیاں جا گردہ رہنگا کسے دی زدہ مزاق اڑانا کسے دی تیدہ مزاق اڑانا کسے دی بیوی دا مزاق اڑانا تو انہوں رشتہ پسند نہیں آیا آرام نہ کہہ دو جی بچی ساڑی سمجھ اندر نہیں آئی لیکن بچیاں دے وجود ڈسکس نہ کریا کرو حسن ڈسکس نہ کریا کرو وال ڈسکس نہ کریا کرو قاددیاں گلہ نہ کریا کرو حقاقتہ نہ کریا کرو نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھئی لی گلے وے ہر نماز نو آخری نماز سمجھ گے پڑھے آ کر دوسری گلے وے وَلَا تَقَلَّمْ بِقَلَا مِن تَحْتَ دُمِنْهُ غَدَن ایسا جملہ نہیں زبان چکڑنا کہ کل نو دے تم حضرت کرنی بوے مہران ہو گیا بخاری شریف پڑھ کے نبی پاہ نے فرمایا جیدہ اس گل تے ایمان نا کہ اللہ ہے گاہ کہ مر کے اللہ دی بارگاز جانا ہے فَلْيَقُلْخَيْرَنْعَوَلْйَا سْمُتَ یاوں خیر دی گل کریا کرے یاوں خموش ریا کرے جیدہ اس گل تے ایمان نا کہ رب ہے سندا ہے وِندہ ہے خبیر ہے تیک دن مر کے اللہ پاک نوے ہساف دینا ہے خیر رہا اہل علم نو پوچھو اس میں تفضیل دا سیگا ہے فرمایا بہت اچھی بات ہوں دی ہو ویدھے کریا کرے ورنہ میں رابضہ نبی حکم دے کے جارے ہیں خموش روے اچھی گل نہیں ہوں دی دے خموش رہنا ہی نبی پاک نے فرمایا میرا حکم ہے تو بیوی نو گندیاں گڑھا کر دا رہی نا ہے پہنہ نو گندیاں گڑھا کر دا رہی نا ہے تیاں نو گندیاں گڑھا کر دا رہی نا ہے مساک مساک اندر گندیاں گڑھا کر دا رہی نا ہے جھگتبازی دے محول میں معاشر ساڑھے نوجوان اور نماز اندر حسن کیا ہوں نہیں نماز اندر رونے جھگتباز بھی نماز آج روندے نے لوگانیاں ازتاں اچھالن والے بھی جنادیاں زبانہ جگالی کرن اور سگریاں اندر روندے نے پکھر دے باسیو توانو مسلک مبارک ہوئے توانو اقیدہ توئیر مبارک ہوئے اقیدہ توئیر سنت مبارک ہوئے شانی اہلِ بیعت مقامے شہابہ مبارک ہوئے لیکن میں رب دا واسطہ دیکھے کہینا رسول پاک علیہ السلام دیئے سے حدیث تے بھی عمل کرو فرمایا بہت اچھی بات تے کرو ورنہ تو اڑے دے خموش رہنا فرضے حضرت عبو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے کہ جا آرہ جنہوں نے لے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بندہ نبی علیہ السلام کو ڑھایا کہن لگے جی میں انہوں کو راست دیا گلہ سکھا دا سکوندہ خدانہ سکھا دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تن گلہ کی تیا پہلی گالے ہوئے ہر نماز انہوں آخری سمجھ کے پڑھے آگا سارے آمین انہوں نے کہو اللہ ٹھائر ٹھائر کے نماز پڑھن دی توفیق دے پھر بولو اللہ ہر نماز انہوں آخری سمجھ کے پڑھن دی توفیق دے تو اٹھے جوگر کہے بندہ انہوں پتا لگ جائے میرے سمجھ تاگر کسے انہوں پتا لگ جائے کہ آخری میری نماز ہے بول کے دس ہو سلام پھر انہوں دل کرے گا چپ کر گئے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات اندر گہرائی کس کا درسیات ہے جہ دی نماز خراب وہ دی زبان خراب وہ دی سوچ خراب وہ دی تنہائی خراب وہ دی اخلاق خراب وہ دی ساری سندگی خراب تسی نماز دی تیزی اور نماز دی غفلت اور نماز دی جلدی اینوں معمولی غفلت نہ سمجھو پنجابی جی نماز ہے کھوتا ہی کھو جے یہ تیری نماز اندر ٹھہرا ہو نہیں تسی سمجھ دی اور جیڑا پکھردہ بینک لٹے اوہ گندہ چور ہے تسی کی سمجھ دی اور کہہ دے گھردہ کوئی کسی سے جہید لوٹے کے لے جاوے بچیدہ انہیں دس سال جو جوڑے ہیں اوہ بڑا گندہ چور ہے فرمایا سب نڑو گندہ چور ہوئے جڑا نماز جو چوری کرتا ہے فرمایا لہذا نماز چور بھی ہوتا ہے فرمایا ایسی کلاب نہ کر کہ کلوں تینوں مازد کرنی پوے اور تھی اللہ معاف کرے کوئی درویش بندہ ہی ہوئے گا اللہ باڑا یہ کیسے پہلے کوئی گلت گال نکل جائے تھے باہت جو معافی مگی اور لوگ انہیں دے میں تینوں کی سمجھنا میں تیرے کو لے کے کھانا اور دفع کرو جی کاش میرا آجدہ پروگرام کوئی شیعہ زاکر سوڑ لینڈ آجدہ کو میرا پروگرام کو دیو بندی علماء سوڑ لینڈ کاش تو میرا پتر سیڈی آلا میرا آجدہ کلے پکٹ کے کو بریلی علماء تک پہنچا دے اہل حدیث علماء تے انشاءاللہ سونی رہنے اور لوگوں سب تو وڈا کم کرنا لائے جے اور جنہیں سٹیج ڈرامی ہو رہے جنہ تاڑے ملک اندر مذاکراتا اور تھیٹر کومیڈین حضرات پروڈیوسر حضرات اور اللہ دا واسطہ اے نا دا رستہ روکو انہیں تو اڈی نسل دا ستیا ناز کر دیتا جے آپسی بھی لڑ لڑ کے مردے رہے آجے کم از کم انہوں دا رستہ روکو تو اڈیا بچیاں نوں پہ خیرتی اور پہ حیائی دے دن راٹی کے لگا رہے آجے اور جنہیں مذاکراتا سننیاں نے جنہیں سٹیج ڈرامی سننے نے جگتا سننیاں نے کہ انہیں ہر نماز نوں آخری سمجھ کے پڑھنا ہے انہیں دے بدبخت میں دو ٹکرہ مارنیاں نے پھر فیس بک دو ٹکرہ مارنیاں پھر وڈس اپ دو ٹکرہ مارنیاں پھر یوٹیوب انہیں دے رستہ روکو انہیں فوش مذاک شایخ صاحب اللہ دی قسمیں پہلے فلما دا دور اندھا سی نا تو کوئی کوئی بچا جاندہ اندھا سی سینما اندر کوئی کوئی بچا جاندہ اندھا سی ہن ہر دوسرے بچے دے ہاتھ اندر ہے سینما جے ہر دوسرے بچے دے ہاتھ اندر ہے سٹے ایڈراما جے تھیٹر جے سب کو جے کاش انہیں دا کوئی رستہ روکے بھی ساڑھے مسلمان پر آنے تھیٹرہ والے اے نا نو کسی نے دسیا ہی نہیں آجیڑیاں گندیاں امان دا نا سارے میرے کے دس ہو ایک قبرمو مزاق کر دینے کے نہیں پھر بولو فرشتیاں دا مزاق کر دینے کے نہیں ہوران دا مزاق کر دینے کے نہیں اسلام دے نال ٹکر لو جی توجہ مرور رکھے درا محبتنا دعا کرو اللہ پاک سانو احتیاط واری زبان نصیب فرماؤ سارے نہیں بولے پھر بولو اللہ احتیاط واری زبان نصیب فرماؤ فرماؤ وَكُلْ عِبَادِ يَقُولُ اللَّتِي هِي آحسن اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَعْنَ لِلْإِمْسَانِ اَدُوًا مُبِينًا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اپنی ہر نماز نو آخری سمجھ کے پڑھیا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایسی گل نہیں کرنی کہ کل نو تنو مادرت کرنی پوے ایسا تنہ نہ ماریا کر ایسی بد زبان ہی نہ کریا کر ایسی عیب جو ہی نہ کریا کر لاؤ جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے نا دو آن باتاں دے عمل ہو جائے زندگی جنت بڑھ جائیں زندگی رحمت بڑھ جائیں زندگی سکون دا خدانہ بڑھ جائیں زندگی ماندہ میں ٹھانس بڑھ جائیں ایک حدیث پوری زندگی دا نصاب جیو میرے جوانوں میرے بزرگوں مردوں خواتین نماز دے محنت کرو زبان تیرا کھی مضبوط کرو ہر نماز نو آخری سمجھ کے پڑھیا کرو قیام اندر کھڑے ریا کرو رکوع اندر کھڑے ریا کرو اگر وقت ہوئے تو میں تو اندازہ یقین کرو نبے فیصد بیماریاں دا علاج اللہ پاک نے سیدیج رکھ دیتا ہے نبے فیصد بیماریاں دا علاج اللہ نے رکوج رکھ دیتا ہے تو کدی کمر ستی کر کے اتدال اندر اپنی کمر رہ کے تسلید نار رکوع کی تا ہی نہیں انشاءاللہ میرے اللہ نے فرصد دیتی میں کسے موقع دے تفصیل نال بیان کرانگا سجدے دے طبی فائدے رکوع دے طبی فائدے قیام دے طبی فائدے فرمایا اپنی ہر نماز نو آخری سمجھ کے پڑھیا کر ایسی گل نہیں کرنی کہ کل نو مادت کرنی پوے آخری گل حدیث دا ٹکڑا حدیث دے آخری ٹکڑے تے عمل ہو جائے زندگی کھلچن بن جائے بھار بن جائے بلخصوص خواتین توجہ فرمایا فرمایا لوگانا اچھا سلوک کریا کر لیکن لوگانا تے امیدہ نہیں رکھنیاں امیدہ اپنے رابطوں رکھیا کر ساڑھے چگڑے کھا دے نہیں ایدھر دیکھو او منو تیر تو بڑی امید سی تو میرے نہ کی کیتا تو امید لائی کیوں سی کسے دے نال حسن سلوک کر کے تریف دی امید نہ رکھ پروٹوکول دی امید نہ رکھیا کر یار جن نے آئے ہو یک زبان ہو کہ بولو ہمیرا دل خوش ہو وہ سارے ملکے بولو عزت دا مالک کونے پھر بولو عزت دا مالک کونے رب کسے نو تھوڑ نہ دو میرے کہ بولو کوئی کسے نو تھوڑ دے سکتا رب کسے نو بے عزت نہ کرے کوئی کسے نو بے عزت کر سکتا اے اخلاص دے نال اللہ دے بندیاں پلا کریا کر اچھا کھلا اچھا پلا اچھا سارے کچھ انہ دا کر انہ دنوں امید رکھ امید اپنے رب تو رکھ وَتَوَقَّلْ عَلَىٰ لَحَيَّ اللَّذِي لَا يُمُوتَ اور بندہ بندے نو کی دے سکتا ہے اے میرے پائی جان میرے کول بیٹھے نے میرے حال ذرا بیکھیں ہو گل میری ختم ہو گئی سارچ درد دے باہر صورت آخری جملہ اے میرے پائی جان میرے کو بیٹھے نے انہ نے منہ کنی محبت نہ کھلایا ہے کنی محبت نہ پلایا ہے کنی عزت نہ پیش آئے نے یا میرے کول تے پیماننا ہی نہیں کہ میں نے دا اخلاص ماب سکا تے میں نے دو جزا کی دے سکا نا کسے دا تقوی کسے دا اخلاص ماب پند دا اللہ کسے بندے کو نہیں رب کولے تے جیدو اخلاص ماب پند دا اللہ تیرے رب کولے تے پھر امیدہ ہوں یہ اپنے رابطے رکھیا کار سینے ٹھنڈ پاؤں ہاں گال ختم کراں اور جنہ دیاں امیدہ رابطے ہو اور پھر بولو کہ دیرے کام ہوں دے فرمایا امیدہ رابطے امیدہ لا کے تقوی اختیار کرے اللہ پاک بند گلیاں درویوں باقی ویسے نا ہے کہ تحمل نا گال سنو بندے کئی قسم دے اندے گسانہ کرے کئی بندے زرف دے بڑے گندے اندے بڑے نعمت حرام مزاج اندے انہوں دا ایک وارداد دا طریقہ ہوں دا ہے کہ جتھے ہی بس کھانا ہے اٹھے ہی معاملہ بگاڑنا ہے مزاج اندے اچھا کئی لوگ بڑے ہی پریشان اندے میں اگنا دس سال نے کی کی تھی شایق صاحب انہیں منہوں کی سلا دیتا سلا لینا کی چاہنا ہے سلے کاؤن دین دا ادھے بولیوں سلے کاؤن دین دا تم روڑا ہی مکا وہ تو گندہ ہی کر دے کہ میں کسے بندے کلو کوئی سلا نہیں لینا کوئی نام نہیں لینا کوئی پروٹوکول نہیں لینا کوئی طریقہ میں چاہی دی میں جڑا عمل کیتا ہے تو جو میرے وال میرا بنا کمیٹی پائی ہے تو میری کمیٹی کی آمدی پہلی تریقہ نکڑنی ہے تو میں جڑا عمل کیتا ہے تیرے نو کھوایا ہے تیرے نو پیائے ہے تیری اوکھے بڑے تیرے دے کام آیا ہے تیرے گھڑو گوجھنی لینا میں ایک کو اللہ گھڑو عجر لینا ہے تیرے انشاءاللہ قیامت والے دین عجر لینا ہے ساکھے کراں دے رولے برادری دے رولے رشتے دارہ تو امید دا دارو دوستو یارہ تو امید دا دارو بے لاؤس ہو کے خدمت کرو اللہ ہم انہوں عجر دے گا امید اپنے ربنا لاؤ لہو جی رسول پاگر اسلام دی حدیث دا ترمہ سوڑ لو بات ختم ہو گئی ان عربی و یوب الانساری رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت و یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عن ویعت پر کر دے لے جہاں راجلوں نے لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اڑایا آگے کہہ لگا اللہ دے نبی میں سکھاؤ اللہ دے نبی میں سکھاؤ ملکے بھولو سی دین کدھ کو سکھنا ہے اے ہی مسئلہ کے علیہ حدیث ہے دین سکھ اللہ دے نبی دے کڑو اے ویسیاں بادی سننے دے نبی پاک کو دین سکھنا تیر رسول پاگر اسلام نے کنیا گلا کی تھی ہیں ادے بولے ہو پھر بھولو کنیا کی تھی ہیں پہلی کل اذا کمتا فی صلات کا فصلے صلاتہ مودین اپنی ہر نماز نو آخری سمجھ کے پڑھ دوسری گل ایسی گل نہیں موچو کٹنی کہ کل نو مازرت کرنی پہلے ہیں احتیاط گستانہ کریوں کئی بندے نا اے میں جہ جہ کیتا ہے چونکہ عملیات ویسے میں نہیں کر دا وضائف بیان کر دا رہی نا لیکن کئی کنادے کیس میرے سمجھے آئے ہیں اے گلتے آنا سوڑو جی یاد آئیے میں نے کئی بی بیان دیاں نے شیخ صاحب ساڑھ دونا کسی نے کچھ کیتا آئے اچھا میں کسے والے بڑی صدی گل کر دینا ہوں میں ایک جگہ دیکھ گیا تو بی بی اندی شیخ صاحب ساڑھ دونا کسی نے کچھ کیتا آئے منڈل لڑ دی رہی دیا این جا این جا انہیں ساری اگل نہ کر لی ہیں میں کہے بی بی کچھ نہ کریں آپ نے آپ دا بیڑا گلک تو اسی آب کیتا آئے اب منو لگتا ہے تاڑی زبان تاڑی موچنی اپنی آگئی اچھا زبان دیا بارگی زبان دے پھٹ زبان دے شرطوں کوئی مفہود نہیں یہ واہ واہ بنہا لبا ہے کہ کسے نے کچھ کیتا ہے اوہ نہیں تیری زبان نے تیرا بیڑا گلک کیتا ہے زبان ٹھیک کر تیروں دے بھی نہیں پتا باپ نہ کھنج بولنے ہیں تو دو کر کے بلنے ہیں ایک نوجوان تقریباً ہوتی میں چونہ پندرہ سال تے اوڑی ہیں اوہ منو بڑی بادری نہ لگالے پہاں سناوے آندہ ہے میرے نا اببو راتم نا فلانی شاہبین دے اندنے تھی وہ سمجھ دے نے منو نہیں پتا ہاں ناببو انو یہ نہیں پتا میں اے دا بھی اببا ہوں اے سنا لی گال نہیں جے آجے تو اڑے محول دا بیڑا گرک اے مطلب لطیفہ سنایا نا دا کہ دند کٹو دے تھیٹر دا محول بڑھاؤ اور بد بختندہ انو پتا نہیں کہ اببے دے بارے کینڈ ہے کہ میدہ بھی اببا ہوں ماما زبان دے شرط و مفہوظ نہیں پہنا زبان دے شرط و مفہوظ نہیں اور گمز گم مانو دے ماف کر دے اور جلوہ دا کٹا آجے دے بوتھڑا بوتھا چکی پھرنا ہے بڑھ بڑھ کر دا پھرنا تیرے شرم نہیں ہوں دی تیری باپنا سلا کران اگر کوئی عالم جائے تھے ڈپ کے مر جا تو ایسا بقت لے آنگا ہے شایخ صاحب میں نے ایک بزرگ ٹیلی فون کر کے آنے تسی ساڑھے لاکے چاہنا ہے دے کارچکر لائے آجے میں کہا خیرہ روپ ہے میں کہا خیرہ آنے شایخ صاحب وڈا مڈا کنے دنوں گھنے بلندہ ہی کوئی نہیں تیرے میں نے اے بھی نہیں پتا میری گلتی کی ہے تیرے آگے صلاح کرا دے جب میری گلتی ہوئی دو گو توانو اہلِ حدیث مبارک ہوئے توانو اکیمت ترمہیدی طور دیتا انو در چکے ہیں نہ سی توحید اندر خرابی کیتی ہے نہ نبی دی سنت حدیث اندر خرابی کیتی ہے نہ شانے سیاں پہلے پیت اندر خرابی کیتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس ایک حدیث دے عمل کر کے اپنی زندگی نو رحمت بنائیے برکت بنائیے بہار بنائیے سعادت بنائیے کامیابی بنائیے ہر نماز نو آخری سمجھ کے پڑے آ کر یہ تو نماز دا وفادار نہیں تو رب دا وفادار نہیں کوئی ایسی گفتگو نہ کر کل نو مادد کرنی پڑے اور بالخصوص اپنی بیوی نہ اپنی زبان بہتر کر اجڑے گل گل دے تنے دن دا پھرنے نو باز آجا تیرے کر دنو صدی وجہ ہے تو ایدہ خون سکا کے رکھے ہے اے ماف کر دے نو رب دے نام تیلے ہے اور دیسلی اور آخری بات عالم نہ نیکی کرو سیاستدار نہ نیکی کرو قضل نہ نیکی کرو رشتہ دار نہ نیکی کرو چھوٹے وڑے نہ نیکی کرو تے نیکی کر کے امید قید کو رکھنی اور نیکی اندہ صلح کون دیندہ ہے اور ایک گناہ نو ساتھ سو گناہ بنا کے کون دیندہ ہے اے جیو عوضید جوامی القلم نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے منو جوامی القلم اطاف فرمایے نے گلان تھوڑیاں ہوتیانے تے حکم تو دنائی دے سمندر ہوتی اندر موئی سنو دینے میں شروع تے آکھیں ایسی نا میں انشاءاللہ ایک حدیث بیان کرنی ہے تے پوری زندگی بھی بندہ عمل کردہ روے تے ایس حدیث تے عمل کرندہ حاکدہ نہیں ہو سکتا انہوں نے حدیث سنائیے منو اپنی رائے دوو ساری زندگی گزر سکتی ہے ایس حدیث تے عمل کرندہ حاکدہ ہو سکتا ہے ہر نماز نو آخری سمجھ کے پڑھو ایتھے پہرہ مضبوط رکھو اور تیسری باتیں میرے بیارے پائی امیدہ اپنے اللہ پاک دے کونوں رکھو اور جے چند ہیو اللہ تعالیٰ نو سحادت مند کرے انقلاب دییاں گلان بڑیاں اور یہاں نے سیاسی طورتیں بڑا کشم کشڑا معامل ہے اور کئی خطیب حضرات میں دیکھ رہے ہیں اوہ پروگرام مانچے بھی عجیب و غریب سیاسی مزاج شور شرابہ کار رہے ہیں نہیں نہیں انفرادی صلاح والتوجہ دے ہو حضرت کاری زکاہ اللہ خالص صاحب دے دستو بازو بڑھو اینا مدرسے دے بچیاں نو اپنے پترانا نو بہتا پیار کرو اینا نو سونیاں دے جمچیاں جا کھلا ہو تو سینا پتران دی اس ددہ حق دا نہیں کر سکتے دین دے جرنیل نے دین دے کمانڈر نے بڑگیڑیر نے ترجمان میں اللہ دے دین دے وزیر سید دی عزت کرنے وزیر معاصلات دی عزت کرنے وزیر پنجاب دی عزت کرنے تیار دے وزیر قرآن ہے اینا تکال دا عبداللہ ناصر رحمانی عبدالمنہ نور پوری حافظ مسعود عالم ہے حافظ شریف ہے اللہ دے دین دا مچاہد ہے کاش کہتے حتھ جوڑنے جائز اندے میں آجتو آڑی صاحب نے حتھ جوڑ دن دا اور لوگوں اپنے مدارس مضبوط کرو جے تیرا حصہ داری اندر نہیں نا اندہ تے میں تیرا مسلک دا وفادار نہیں سمجھ دا خبردار کہ کاری صاحب کسے دے کوئل اشر لے نواز تے جان خود اپنا اشر لے کے آؤ صدقات و خرات لے کے آؤ راستاری دنال خرج کرو ہر نماز نواز نہیں سمجھ کے پڑھو ایتے درا پیرا مضبوط رکھو تے لوگوں میں نظرہ نہ رکھو نظرہ رابوار رکھو اللہ پوری یہاں پاوے دے کوئی تھوڑ نہیں دے سکتا تیر مدرسے دے دستو بازو بن جاؤ بچیاں نو کھلاو پلاو خرج کرو اپنے بچے مدارس دے حوالے کرو اگر میرے بیان اندر کوئی اچھی بات سی اللہ پاک دی رحمت سی اگر کوئی کمی کتائی سی منی ومن الشیطان وآصہ اللہ تبارک و تعالی المغفرہ میں اللہ پاک کوئی بخشی دے سوال کرنا اللہ دے حضور دعا کر دیو اللہ نماز دا ٹھہراؤ دے دیو ارادہ دے کریئے نا یاد ڈرے ڈرے کیوں بیٹھے ہو ارادہ کرو انشاءاللہ ہر نماز نو آخری سمجھ گے پڑھو گے انشاءاللہ ٹھے 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 رکے پڑھو گے انشاءاللہ اچھا ہے کہ اور کھال دسو نماز دا ترجمہ پڑھو گے انشاءاللہ کیڑا بندہ ترجمہ پڑھے گا اتھڑا کرے کیمرہ مار پائیے در میں بیکھا اب ادی آتھ نہیں چکے یا اللہ جنا ہاتھیں چکلے ہیں کعبت اللہ دے نفل نظیب کر دے ہاتھ چکلوں میں کو اور دعا کرنی ہے اللہ عرفات دیا نماز نصیب کر دے اللہ عرفات دیا نماز نصیب کر دے منا دیا نماز نصیب کر دے ہاتھ تھلے کرو بول اللہ کہ احتیاط کرو گے انشاءاللہ کہ ہدا مزاک اڑانا نا اب بڑے بڑے کابل بچے پہ آئے ہیں بڑے کابل بچے ہیں لیکن انہوں نے بڑا گر کر دیتا ہے گل گلتے مزاک کر دے زندگی دار اپنے نوری ختم کر دیتا ہے نا پتر تو چلا کے اس لئے ہیں ذہین اس لئے ہیں کہ جلو جانے جتھے چلنا ہے بزد کر کے رکھ دینا ہے نہ تنو بڑے دا ہیا نہ جھوٹے دا ہیا نہ تیری اکھنوے پتہ ہے کہ وہ ڈیپ اینڈ سامنے بیٹھی ہے تو بڑے سامنے گنگو بہت دنو اللہ کینے رحمت اکھنے دن دا ہر ایک نہ چھائی کرو ہر ایک نہ پلاہی کرو ہر ایک نہ خیار کرو تے شابہ شکید کو لینی ہے تے ایک کو دن لینی ہے اور کیامت آنے دن لینی ہے اللہ پاک سا نو عمل دی تو ہی گتا فرما جو کچھ لکھے آئے ویچ نصیب سا ڈے اوہی تم لینا اوہی میں لینا پاوو تیری یا میری یا آکڑا کس کارے تم ہی ٹیپ اینا تے میں ہی ٹیپ اینا سدھا آیا تے بکنا مار پرنا نہ کچھ تم لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تم سینا اوہی میں سینا میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ تو رہنا اکو یاری کر لے راب والی ہر نمازنو آخری سمجھ کے پڑے آ کر اکو یاری کر لے راب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنا رابطیاں یاریاں چھاڑ دیتیاں انہیں دیتیاں بازیاں میں علماء کڑو پوچھ لیو خموش رہنا میں عبادتا اور چپر رہنا میں عبادتا اچھی گل میں ہوئے تے چپر آ کر سبحان رب بکر رب العزت اللہ یصفون وسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين سارے ساتھی مدرس دنال زیادہ تو زیادہ تعامل فرماؤ اور فرما کے جائے ہو اور بن امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ دے فضل دنال سارے ساتھی تعامل فرمان گے اللہ باقتنو عجر جزیل عطا فرمائے